پی ایس ایل کی وننگ ٹیم آئے گی آئی پی ایل کی آئے گی اس کی ایک لہتا چیمپینز لیگ اس وکیل نے صرف تڑی یہ لگائی کہ اس وقت پانچ سو وکیل جو ہے نا پی ٹی آئی کا وہ باہر تیار کھڑا ہے کہ آپ کی سپریم گوڑی باہر آکے اتجاج کریں گی ہم خان صاحب نے کہا ہے کہ جی وہ اگر میری معاونت چاہیے تو پھر آپ مجھے فیزیکلی بلالیں عدالت تو میں نے کہا بنا کے پھر اے نہیں کرنا سی نہیں کہ تسی باند ہو جاؤ بنا کے ہم نے ان سے اوپر رہنا تھا پھر ووٹ کرنے تھا ہمارے پاس لنڈن ہے ہمارے پاس نیو یورک ہے تو سن کے کتنا ایبزرڈ لگتا ہے کہ ایک بندہ اپنی مرضی سے ووٹ ہی نہیں دے سکتا اسلام علیکم مصبت شوہر میں بہت بہت خوش ہم دیت میں ہوں اسر نظامی میرے ساتھ ہیں علی افتاب شوکو پلیز لائک اور شیئر کریں چینلو اس پہ بھی کہا سر کیسے ہیں سر میں آج کل نا ملغوبہ سا بناتا ہوں مصبت نیس اور منفی نیس کا مکسی فیلنگز ہیں مکس ہیں سر مطلب آپ دن میں نے چال رہی ہیں مصبت بھی ہے منفی بھی ہے لیکن سر اس کو اپیسوڈ کے بعد پوچھوں گا آپ سے آج خبروں کے بعد آپ کیا پھر نظریہ کیا ہے بلکل ٹھیک ہے شوہ کے بعد مجھے منفی نیس میں کمی آنی چاہیے سر بلکل آنی چاہیے سر اگر ہمیں نہیں آئی تو ان کو کیسے آئی سر باقی سر میں سر میں نے دیکھا ہے آج کے دن سر میں بڑا ہو گیا ہوں سر میرے اندر سبر آگیا ہے میرے اندر سر ایک thought process آگیا ہے چیزوں کو disseminate کرنے کا اور situations کو diffuse کرنے کا سر سبر کے ساتھ ہمیشہ میں نے دیکھا ایک لفظ ضرور لگتا ہوتا ہے بردباری پتہ بھی اس کا کیا مطلب لیکن آپ نے اب سے ایڈ کر دیں مطلب بھی ڈھونڈ لیں گے لیکن شاید سر ہم سے جھڑتا ہو سر تو سر آج کے دن سر میں جا رہا تھا اپنے بچے کو لینے سکول سے سر تو سر مجھے ایک سر لینڈ کروزر والے نے سر پہلے take over کیا تو وہ تو آپ کو پتا سر آپ جب لینڈ کروزر نظر آئے تو ہم تو آہستہ ہو جاتی ہیں سر اس کے پیچھے ان کی جو سر ڈالا لینڈر ڈالی تھی سر وہ چھوٹی کرولہ تھی سر کلوزر کے تناظر میں تو چھوٹی گاڑی ہے سر تو کرولہ والے کے اندر سر گاڑ چھاڑ بیٹھے ہوئے تھے تو وہ بڑھانا سر میرے ساتھ ٹچنگ کرنا چاہنا سر وہ بندہ وہ تقریبا میں رائٹ لینڈ میں جا رہا ہوں سر وہ یوں مو آ گیا کیونکہ اس نے صاحب کے پیچھے جانا تھا تو سر میں نے بھی ذرا ہون دبایا کہ یار گاڑی نہ مارو جاؤ سر اسے شیشہ نیچے کر کے سر مجھے اتنا ہاتھ دکھا دیا کہ یار آپ رک جائیں آپ ایسے کر کے رک جائیں مطلب میاں صاحب سٹائل اور پھر کیکے بھی پڑی تھی گاڑی کے اندر تو میں صرف سے نراز ہو گیا یار یہ کیا ہو رہا ہے تو اتفاق سے وہ بھی سکول ہی جا رہی تھی گاڑی سر تو مجھے گاڑی مل گئی اور سر میں نے ہلکا سا غصے میں تھا برد میں نے ہلکا سا ناک کیا اور تب سر میرا جو مچورٹی لیول کیکن کیا کہ یاری تم کیا کر رہے ہیں تو میں نے بڑے پیار سے بات کی اس طرح آپ کر رہے تھے سیڈ اپ پہ تو سر وہ بندہ جو تھا وہ کہتا ہے سر دیکھیں ہمیں آرڈر ہے صاحب سے یار تم نے میرے نا ٹوئی پر چاڑ کے رہنا ہے تاکہ مجھے پر نا جو تھرٹ ہے سو کالڈ وہ بھی ہو جائے اور دوسرا جو ریف ریف ہم ریف ریف ہیں نا سر ریف ریف کو تم نے ایسے کر رہا ہے شو کر رہا ہے سر سر مجھے شو کر رہا تھا سر بیسیکلی پھر سر اس کے بعد مجھے اس بندے میں ترس آگیا کہتا ہے کہ ہم یہ نہیں کریں گے تو سر ہماری نوکلی جائے گی تو میں نے سر اس وقت میں بڑا کچھ کر سکتا تھا میں سکول میں کمپلین کر سکتا تھا میں اس بندے کے پاس جاتا کروزر والے بھائی کے پاس یا بہین جو بھی تھی اور اس کو تو نہیں سمجھا سر میں نے کچھ بھی نہیں کیا میں نے کہا چلیں یار آپ کی بھی مجبوری ہے میں بھی ذرا ہو گیا نو پرابلم تو اگے جا شیرہ سر یہ کر کے سر میں اور سر میں بڑا پن کی جو بات کر رہا ہوں سر ابھی ادھر آپ سے بات کرتے ہوئی سی سے خیال ہے جس سیکنڈ میں وہاں سے مڑا ہوں میرے ذہن پہ یہ بات ہی نہیں رہی ہوتا ہے نا بندہ ایک دفعہ بات کرنے کے بعد اس کے ذہن پہ کھٹکتی رہتی ہے اور کہیں اور نکلاتی ہے سر میں نے اس کو اپنے سسٹم سے یوں نکال دیا اور سر میں پسینے کی طرح بہا سر یہ مچورٹی ہے اور ریالیٹی چیک ہے بلکل لڑ دے گی لینڈ کروزر والے سے بات کرنا تو بیسیکلی اس سے بہت بتر ہے کہ آپ دیوار میں بچ جاؤ جا کے سیدھا بلکل سر کیونکہ وہ نتیجہ تو وہی ہے تو سر زبردست میں آپ کو اس پہ خراج تحسین پیش کرتا ہوں وطن کی حوائے آپ کو سلام کرتا اور اس میں میں ساتھ ایڈ کرتا ہوں سر کہ جو مکسٹ فیلنگز ہیں میری خبروں کے بارے میں میری مکسٹ فیلنگز ہی ہوتا ہے آپ کو پتہ ہے زیادہ تر اب وہ سر محمد حریز جو ہے آپ کو پتہ ہے میں اس کا بڑا فین ہوں سر وڑ گئے وہ آج کل ٹیم میں نہیں ہے لیکن میرے ہمیشہ سے خیال ہوتا ہے کہ اس کو ہونا چاہیے ٹیم میں سر اس نے ویاہ کھڑکا لیا سر بہت مبارک ہو اس کو سر اچھا میں آپ سے یہ پوچھا تھا کہ کیا کرنا ہے سر one more in the clan سر وہ آ رہا ہے اپنی مرضی سے آ رہا ہے سر ہم نے کون سیزن اس کی ہم نے arrangement کرا کے دیا سر خود ہی کیا نا انشادی اب وہ کلین میں آ گئی ہے تو زیادہ ہو تو آپ بھی بیکھ لیں کیا ہوتا ہے برکو ٹھیک ہے سر اچھا وہ سر اس کی ایک ویڈیو دیکھ کے میں طلعہ سا دل میرا بیٹھ گیا تھا اس کے کزن اس کو منجی پہ اٹھا کے نا تو کروا رہے تھے جمپنگ اٹھلیٹ کے اردگے جب کزن آپ سے محبت کرنا چرو کرتے اس کا مطلب آپ فٹنس میں ہیں اور وہ نہیں ہے تو آپ کے ساتھ ہیں جیسے انٹرائج میں ٹرٹل ہوتا تھا باقی سر مطلب ظاہر ہے ان کو تو خیر مبارک کو مطلب ان کی زندگی میں کوئی تبدیلی نہیں آنی چاہیے شادی کی بار کیونکہ وہ پہلی بڑا تیز کھیلتے ہیں تو مزید اگریشن نہیں چاہیے لیکن اگر ان کا اگریشن کام ہو گیا تو وہ بھی قوم کا نقصان نہیں سر شادیوں کے تیز نہیں کھیلنا چاہیے نہیں سر میں نے کہا بہت بڑا فین ہو کہ وہ جا کے گندے نہیں ضائع کرتے جا کے شروع ہو جاتے سر باقی سر شادیوں کا میں کرکیٹرز کا ذکر کیا تو ایک خبر خبر تو نہیں سر کچھ تصویریں اور سر فیشن کی اوپر آپ کو پتہ ہم بڑا آپ کو سمجھتے ہم شرونگ ایک سٹانس رکھتے ہیں ہم اسے اپنین نہیں رکھتے ہیں ہم ایک سٹانس رکھتے ہیں اس کی اوپر اپنین اور سٹانس میں ایک فرق ہے تو سر بابرازم صاحب جو ہیں وہ ایک شادی پہ ان کی کوئی تصویریں سر انہوں نے شباز شریف صاحب سے انسپائر ہو کے ایک رویل بلو یا نیوی بلو قسم کا ایک سفاری سوٹ زیبتن کیا ہوا تھا اور نیچے گوچی بوٹس تو میں ان کو کہہ رہا چاہا ہوا کہ ابھی ان کے عمر نہیں ہوئی اس قسم کی حرکتیں کرنے کے لئے اور سر وہ فل سلیز والا تھا سر فرض کریں وہ ہار سلیز والا سفاری سوٹ ہوتا تو سر پھر کیا ہوتا اور سر اس کے اوپر عمومن تو وہ بڑی ایک مزدار قسم کی کام والی جو واسٹیں ہیں وہ بڑی ان ہیں میں ان کے خلاف ہوں بیسکلی لیکن وہ بھی نہیں سر سواری سوٹ سر انہوں نے نیٹ پہنا ہوا تھا تو سر یہ اب شادیوں کی بات ہو رہی ہے تو مجھے تھوڑے دن پہلے ایک نئی بات کا پتہ لگا ہے لیکن بات میں سے پرانی ہے پتہ مجھے اب لگا ہے کہ یہ جو ہوتا ہے نا مہتر یہ جو ہماری نو مہینے والی پریگننسی ہے یہ پہلے ایسے نہیں ہوتا تھا پہلے جب انسان جو ہے وہ چاروں پاؤں پہ تھا نا مطلب تو تب پریگننسی لمبی تھی اسی لیے زیادہ آپ جب جانوروں کو دیکھتے ہیں زیادہ تر کو تو ان کا جب بچہ ہوتا ہے تو وہ کچھ گھنٹوں میں نہیں تو ایک آدھے دن میں وہ چلنا پر نہ چلو رہا ہے جو انسان کا بچہ ہے وہ تو دس گیارہ بارہ مہینے لگا تھا چلنے میں تو وہ جب پہلے تو پریگننسی ہی کوئی پونے دو سال دو سال کی تھی وہ تو جب انسان on two feet آ گیا تو پھر وہ تقریباً impossible ہو گیا to hold it in for so long gravity gravity اور پھر ظاہر ہے اب وہ جو انسانی بچہ ہوتا ہے وہ تو مطلب چلنا پھرنا تو ایک طرف وہ تو پہلے چھے میں انہیں شاید اس کو خارش ہو رہی ہو تو وہ بھی نہیں کر سکتا تو پھر وہی کوئی ٹائم ہوگا جب یہ فیصلہ ہوا ہوگا کہ اب تو نہیں دونوں ہنٹنگ گیترنگ کے لیے جا سکتے اب تو کسی ایک نے ساتھ بچے کے رہنے پھر وہی ٹائم ہوگا جب سوچا گیا ہوگا کہ اچھا اگر اب کسی ایک نے ساتھ رہنے تو پھر بیعہ کرو سر ہم بیسیکلی ایولوشن کے خلاف ہیں سر کام وہاں خراب ہو ہے سر بلکل یہ بات چھئی کہ سر بچوں مجھوں ایک تو چلیں ایک تو یہ بھی وجہ ہو سکتی ہے دوسرا یہ تو فیکٹ ہے اس کی حراری کی کتابیں ایک دو ہیں اس کے اندر بھی اس کو بڑے اچھی طرح ایکسپلین کرتے کہ یہ جب قبائلی ایک نظام ہوتا تھا تو اس کے اندر لینڈ جس کی بھی ہوتی تھی وہ جب فوت ہو جاتا تھا بندہ تو کوئی بھی گاؤں کا بندہ اس پر قبضہ کر لیتا تھا کہ آپ سے میں یہ لینڈ اون کروں گا اور میں اس کے اندر کھیتی بڑی کروں گا اور میں اپنے لی پروائیڈ کروں جو بھی اس کی کتاب بڑی اچھی پڑھنی ہو پڑھ لیں تو اس کے اندر وہ کہتے ہیں کہ یہ شادی کا کونسپٹ یہ تھا کہ بچے بچے تو ہو جاتے ہوتے تھے سب کے مطلب پہ لیکن یہ نہیں پتاتا تھا میرا والا کونس ہے تو in the interest of transferable land آپ نے پھر شادی کی کہ یار کیونکہ میری شادی ہوگی ہے تو میری اسی سے بچی ہیں میرے یہی بچی ہیں اور میں جب جاؤں گا تو inheritance کا سارا قانون اس لیے بنا کہ یار میرے ہی بچے کو اولاد کو ملنا چاہی کیونکہ وہ اب تو confirm ہوگی وہ میرا ہے تو یہاں بھی کام خراب ہو صرف شادی کے پہلے تو آپ تقریباً سمجھیں کہ سب جو تھے وہ ماں پاپا تھے سب بچوں کے بچے بچے کسی گھر کے نہیں ہوتے تھے بچے گاؤں کے ہوتے تھے تو یہ کتنے thousands of years جو ہے اس کو پھر inheritance succession وراستیں یہ وہ اور آپ کو پتہ ہے زندگی کے در آدھر سے ساتھ پھڑے جو ہیں وہ اس چیز کے ہوتے ہیں بھی آپ دیکھ لیں دنیا کے اندر یہ کوئی اور یہ کوئی حیثے نہیں کہ یہ میڈل کلاس کا مسئلہ ہے یہ اپر میڈل کلاس کا مسئلہ ہے یہ elites کا مسئلہ ہے روپر مرڈاک سر دنیا کا سب سے بڑا میڈیا بیرن ابھی اس کے legal case کیا چال رہا ہے کیونکہ جو trust جس نے ان کی wealth جو ہے وہ بچوں کو جانی ہیں اس نے کہا ہے کہ اس trust کی جو veto power ہوگی وہ چونکہ میرے پاس ہے اس قسم کا کچھ چیز ہے وہ سب سے بڑے بیٹے کو دینا چاہ رہے ہیں تو باقی چھوٹے والے آپ اس پہ case کر دی انہوں نے کہ آپ بھائی پہ کیسے کر سکتے ہیں تو سر یہ ورست کے cases ہیں روپر مرڈاو جیسا بندہ جو جہل رہے ہیں اس کی جلکیاں تھی وہ اپنی بیغم پچاس سال کی تو جا رہے تھے دونوں اور پیچھے بچے بھی آ رہے تھے تو سر اب دیکھیں نا یہ دنیا کے اندر چیز ہے اس پہ مجھے بڑا دکھ ہے کہ سکسیشن ختم ہو گیا لوگن روئے جو تھا روپٹ مرڈاوک مور لیس لیس بیس تھا میڈیا ایمپائر بگیر 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 سر آپ نے انہیرٹنس بات یہ بڑی زبردست ہے اور یہ آپ ہمارے پاس صرف مثالیں ہی رہ گئی ہیں محاورے ہی رہ گئی ہیں کہ بچے تو سانجے ہوتے ہیں ورنہ سانجے سنجاب نہیں ہوتے اور باقی انگریزی کا کیا خوبصورت معاورہ ہے کہ کلے بنددہ یا دو میاں بیوی دا کامی نہیں اور یہ میں گوروں کو خراجہ تحسین پیش کرتا بلکہ وطن کی ہوائی اب ان کو سلام کرتی یا تو ان کے بچے ڈیفرنٹ طریقے کے ہیں یا پھر سر کیا بات ہے وہ کر لیتے ہیں ادھر تو سر چھے بند بھی کام میں ہے مطلب ہر لحاظ سے بچے جو ہیں وہاں پہ سر اصل میں وہ سر ان کا ایک حکومتی نظام بھی مطلب نائن پرسنٹ یا نائن ٹی پرسنٹ وہ غلط ریز ہو کے غلط کاموں میں لگتا ہے لیکن ایک خاص پرسنٹ یہ بھی ہے جو بچے ان کے اچھے نکلتے ہیں اس کے اندر سسٹم میں سر فلوز ہیں بٹ یہ ہے کہ وہاں پہ کیونکہ یہ ادارے ہیں مجود تو وہ پال پول لیتے ہیں سر آپ کے نو پیرنٹ بھی ہو تو آپ پل جاتے ہیں آپ سنگل پیرنٹ ہو اس کی بھی سولتے ہیں وہاں پہ تو سر وہاں بڑی اچھی مذہب جو معاشرے ہوتے ہیں اس کے اندر یہ کہا جاتا ہے کہ آپ بہت بزرگ ہو جائیں تو آپ کو مرنے نہیں دیتے آپ خیال رکھتے ہیں آپ کو زندہ رکھتے ہیں جب تک رکھ سکتا ہے اور جب آپ بہت چھوٹے ہوں تو آپ کی پروش بھی کر جاتے ہیں تو صرف یہ ایک بیلنس ہے نا جس ہم تصور بھی نہیں کر سکتے یہ بات ٹھیک ہے اور اس سے بہلے کہ آپ دوسری قسم کی ریاد ہے وہ وسیم اکرم دور میں یہ شروع ہوئے تھے سیم بھئی جاتے ہو تھے بہا مزہ آتا تھا چھوٹا گراؤنڈ لیگ اور آف کی بہت چھوٹی سٹریٹ ذرا لمبا چھے اوور انٹرسٹنگ یہ دکھائے جائے سر دیکھیں گے ہم سر فالو کریں کریں کرکٹ کی بات ہو رہی ہے تو سر وہ بھی ریٹائرمنٹ اختیار کر لی انہیں عبدالقادر صاحب اسمان قادر نے اور یہ ریٹائرمنٹ کی ویوی چل پڑی محمد یوسف سے شروع ہو گئے اور اب یہ قادر صاحب یہ تو خیر ابھی ان کی ایج زیادہ نہیں ہے میرے خیال میں بابر کے ایج فیلو ہیں میرے یہ کھیلتے رہتے ہیں لیکس پینر اور شاید ان کو بھی اینو سی وغیرہ چاہیے ہو مجھے تو یہ بھی نہیں پتا کہ یہ سینٹرل کانٹریکٹ کا حصہ ہے یا نہیں اور یہ کہ اگر کوئی سینٹرل کانٹریکٹ کا حصہ نہ ہو تو اس کو اینو سی چاہیے ہوتا یا نہیں لیک کھیلنے کے لیے تو یہ دونوں چیزیں چیک کر لیتے ہیں تو اگر تو چاہیے ہوتے تو شاید انہوں نے یا آپ کا کریبین میں کوئی میچ ہے تو جس نے ویزا لگا اس کو فون کر رہی ہے بندہ نے ٹھیک یہ بڑا پلازبل لگتا ہے مجھے آج کیونکہ ان سب کے دماغ خراب ہو گئے اچھے ان کا یہ بھی خیر اس کے لیے ان کو ریٹائرمنٹ لینے کی ضرورت نہیں تھی لیکن میں یہ سوچ رہا ہوں کہ امریکہ جس طرح سے آرہا ہے کرکٹ کے اندر اور لیگ شروع ہو رہی ہے وہاں پہ اس کے علاوہ اولمپک ساب اگری دفعہ امریکہ میں اس میں بھی امریکہ نے اور اس میں کرکٹ بھی ہے اس میں کرکٹ بھی ہے لٹرم پٹرم چیزیں تو اب جس طرح وہ محمد آسف امریکہ میں وہ بھی کوچنگ کر رہے ہیں کسی لیول پہ تو اب یہاں سے بہت زیادہ کوچز بھی جائیں گے امریکہ کے مطلب ہسٹورک سپورٹ ہے ان کی مطلب اتنے سالوں سے کھیلی جا رہی اور اس کی فین فالنگ جو ہے وہ تو انمیچڈ ہے مطلب این ایفل ہو جائے ان بی اے ہو جائے اور مطلب ایمل بی ہو جائے جو ان کی بیسپول کی لیگ ہے سر یہ بہت بڑی چیز نہیں اور یہ انٹرنیشنل فرانچائزز ہیں یہ کوئی مطلب یہ نہیں کہ امریکہ کے اندر صرف کھیلی جاتی ہیں تو سر یہ بیسپول سے بڑی سیمیلیٹیز ہیں کرکٹ کی بھی لیکن بیسپول کی کہتے ہیں کہ ریفائنڈ ورجن ایک کرکٹ مطلب ڈیفرنٹ سپورٹ بٹ دیکھیں بال بھی ہے مور ایلیس سیم شیپ کی ہے اس کا سٹرکچر جو ہے وہ بھی ذرا سیم ہے پھینکتے وہ بھی نوے پہ اوپر ہیں یہاں پہ بھی نوے پہ پھینکی جا رہی ہے آپ نے بھی کوشش تو کرنی کہ بال کو مطلب دور سے دور پھینک دیں جیسے ہم یہاں ٹپ کرتے ہیں وہ وہاں مطلب ایک بیس پہ پھینک دیتے ہیں رننگ تھوڑی ڈیفرنٹ ہے بٹ اگر امریکہ can get behind this sport میرا پوائنٹ یہ کیونکہ ان کو similarities نظر آ جنگی اور صرف ان کو لیگ فورمیٹ میں کھیلنے کا ان کو اگر سمجھ آ جائے کہ یہ ہے دس آور کا میچ بیس آور کا میچ تو بٹی پائیدار چیز ہستی ہے ان کے ملک میں یہ ہاں جی بلکل ایک تو یہ ہے کہ کیونکہ ابھی شارو خان اور دیگر جو فرینچائز اونرز ہیں انہوں نے وہاں پہ خرید تو لی ہی ہیں تو اب اگر وہاں پہ شروع ہو ہی رہی ہے اور وہاں پہ اگر دیسی کمیونٹی تنی زیادہ ہے تو وہاں پہ مطلب ٹیمز بنانا تو کام ہی کوئی نہیں ہے انٹرسٹ تو ہے انٹرسٹ ہے ایونچولی ویسے بھی فوٹبال موڈل ہونا ہے کہ جی سب کی اپنی اپنی لیگ ہوگی پھر اس کے بعد ایک چیمپینز کپ ہوا کرے گا جس میں لیگی وینر آیا کریں گے یعنی کہ پی ایس ایل آ رہا ہے آئی پی ایل آ رہا ہے اور وہ آ رہا ہے سر یہ ہو جائے نا کسی دن تو مزہ ہی آ جائے تو یہ ہونا ہے سر پی ایس ایل کی ویننگ ٹیم آئے گی آئی پی ایل کی آئے گی اس کی ایک لیگا چیمپینز لیگ ہوگی واہ واہ اچھے تو یہ سارا کچھ تو ہوئی جائے گا اس کے علاوہ یہ بیس بول جو ہے نا مطلب ظاہر ہے جتنی جتنے زیادہ رولز کرکٹ کے ہیں نا میرے خیال میں اتنے رول کسی اور سپورٹ کے ہیں ہی نہیں تو کرکٹ تو بڑی ایک یونیک چیز ہے بٹ ادر وائز جو ہے وہ جتنی آسان دیکھنے میں لگتی ہے نا بیس بول ہے نہیں میں نے سر کوشش کی تھی اور بہت مشکل ایک تو گول بلہ جو ہے نا وہ سمجھ میں نہیں آتا دوسرا یہ ہے کہ سر وہ تو مطلب ظاہرہ ٹائم میرے سے میڈل تو ہوا کوئی نہیں وہ پھرتا ہے ہاتھ میں اور چنگی پڑی لاسٹ ٹال کے جاتا ہے سر لاسٹ پی ڈالتے ہیں دوسرا دیکھیں جو ہوم رن ہے نا ان کا جو بیسک کی چیز ہوم رن بھی ایک ان کا یہ نہیں کہ کئی بھی مار دو وہ ایک ایری ہے جس میں آپ نے مار دو یوں وی ہے اندر دور کچھ بھی نہیں در ایس ایک گوڈ سپورٹ اور پلا سر دیکھیں اس کے اندر یہ بھی ہے کہ یہ گرگٹ کے اندر کبھی انٹریڈیوش نہیں ہے وہ کہتے ہیں ننگے آتوں سے کیچ پکڑو بال کا ان کو تو لیدر کے جو میٹس ہوتے ہیں جو گلاوز ہوتے ہیں وہ دیئے ہوتے ہیں لیکن سر اس کے اندر کبھی آپ یوٹیوب پر کسی نے چیک کرنے تو all time best baseball catches ذرا آپ دیکھیں سر وہ کیا کمال کمال قسم کے catch پکڑتے ہیں وہ ایک قدر تو میں نے بہت سارے in fact وہ دیکھیں کہ جب ان کی جو field جہاں ختم ہوتی ہے اور اس کی پیچھے جو ان کی stands ہیں ادھر تک ہاتھ جا رہا ہوتا ہے چھال مار کے پیچھے سے بال بندہ باہر لاتا ہے سر very interesting sport تو سر بارے سر یہ update سوگی سے کچھ cricket کی اور یہ ساری مصبت نہیں تھی ساری مصبت تھی تو سر آگے چلتے ہیں سر سپریم کورٹ کی طرف جانا پڑے گا وہاں پہ بڑی چیزیں ہو رہی ہیں کل کے دن کازیفہ حیثہ صاحب اور پی ٹی آئی کے ایک جو وکیل ہیں ان کی آپس میں انبنس ہی ہوگی تھوڑے مسئلے مسائل ہوگے کوئی cases کی اوپر گفتگو ہو رہی تھی لیکن وہ چھوڑ دیں جو اس کی technicality وکیل نے تڑی لگا دی سپریم کورٹ کے چیف جسٹرس کو کہ آپ یہ جو کر رہے ہیں جو آپ کا یہ بنچ تشکیل ہوا ہے یہ غلط ایک طریقے سے ہوا ہے تشکیل تو اس ویعہ سے کہ آپ اس کو چینج کریں پھر ان کی بحث ہوئی اور اس کے بعد اس وکیل نے تڑی یہ لگائی کہ اس وقت پانچ سو وکیل جو ہے نا پی ٹی آئی کا وہ باہر تیار کھڑا ہے کہ آپ کے سپریم کورٹ کے باہر آکے ارتجاج کریں گے ہم تو وہ قائل شاہی سے نے کہا یا مجھے تو تڑیہ نہ لگا اور سر اس قسم کی سر پر گرم گرمی ہوئی ہے سر اس کی اندر سیشٹی تری ایک کے اوپر بھی سر بہت زاری چیزیں ہوئی ہیں بحث ہوئی ہیں اور اس کے اوپر ہم آتے ہیں باقی مسئولی شاہ کی جو اپنی عدالت ہے جس کے اندر ان کے سارے کیسز جو ہیں اس وقت روشٹر سے اتار دی گئے کیونکہ unavailability of judges ہیں وہاں پہ تو سر کافی سپریم کورٹ نے کافی interesting چیزیں ہوئی ہیں ہاں جی وہ کافی interesting پھر اس میں شاہید اس قسم کی بات ہوئی ہے کہ پھر چیف جسٹس نے یا کسی اور judge نے ان کو کہایا کہ جی پھر آپ ایسا کریں کہ معون بن جائیں اس کیس میں عدالت کے تو وہ اب وہ معون بھی بن سکتے ہیں پھر اس پہ خان صاحب نے کہایا کہ جی وہ اگر میری معونت چاہیے تو پھر آپ مجھے physically بلالیں عدالت مطلب ابھی تو آپ مجھے لیتے ہیں نا سکرین پہ تو آپ physically بلالیں تو اس پہ بھی شاید consideration ہو پھر یہ ہے کہ ہم record تو اس وقت آج کر رہی ہیں آئے گا کل تو کل جس وقت آئے گا تو اس وقت وہ ہو رہی ہوگی مطلب کل پی ٹی آئی نے درنا بھی announce کیا درنا بھی announce کیا فضل عرمان نے press conference بھی announce کی فضل عرمان صاحب کی press conference اس وقت ہو رہی ہوگی while we recording تو اس میں یہ ہے کہ again we don't know کہ ابھی ظاہر ہے سب اپنے draft بنا رہے ہیں لیکن ظاہر ہے ترمیم کا مطلب کسی ایک پہ تو اتفاق ہوگا وہ چاہے PMLN ولی پہ ہوگا پی 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 ولی پہ ہوگا چاہے جائی ایو ایف ولی پہ ہوگا چاہے عمران خان ولی جو پی ٹی آئی جو ایک ترمیم وہ بھی تو پیش کر رہے ہیں مل کے پوائنٹس بنایا جائیں گے لیکن کچھ نا کچھ تو سر پھر سے معاملہ گرم ہو رہا ہے وہی ہم نے کہا تھا کہ اس کے اندر جان آئے گی پھر سے حسائینی ترمیم کے اندر دیکھتے ہیں اس علاقے کیا ہوتا ہے اس کے اندر دوسرا سے 63A کی اوپر فیصلہ آ گیا ہے کہ اب جو ٹرن کوٹنگ ہے اور جو چیزیں جو منع ہو گئی تھی کہ مطلب آپ پارٹی لائن سے خلاف ووٹنگ نہیں کر سکتے تو وہ چیز اب ختم ہو گئی اب آپ جو دل کرتا ہے آپ کریں تو ٹائمنگ بھی اس کی بڑی یونیک ہے بڑی ایٹرسٹنگ ہے کہ شاید اس کے بعد جو آٹھ سیٹھیں فرزو رمان صاحب کی ہیں اور جو دو تین بین پی کی ہیں اب وہ شاید حکومت کو چاہیئے نہ ہو ہاں جی بلکل اس پہ تو پھر وہی قسم کہاتے ہیں کہ پھر آپ ان کے پاس جانے سے بہتر ہے آپ پی ٹی آئی کی اترے بندے توڑ لو توڑ لو بلکل تو اگین جس طرح سے میں شروع میں کہہ رہا تھا کہ مصبت پہلو بھی ہے منفی پہلو بھی ہے مطلب اگین جب یہ قانون بنے ہی تھا اٹھاروی درمیم میں تو سن کے کتنا افزرڈ لگتا ہے کہ ایک بندہ اپنی مرضی سے ووٹ ہی نہیں دے سکتا وہ صرف پارٹی لینڈ آپ پارٹی لینڈ سے خلاف فرضی کرنا ہی تو سیاست ہے کہ بھئی ہمیں اگری نہیں کرتا مطلب یعنی کہ جب پی ٹی آئی کا اثر انیشل دھرنا ہوا تھا تو جعوید حشمی صاحب پی ٹی آئی میں تھے لیکن وہ دھرنے کو دران ہی وہ پی ٹی آئی سے لیڈگی انہوں نے اختیار کر دی تھی ان کو سمجھ آ گئی تھی کہ پیچھے سے پوش کہیں اور سے آ رہی ہے تو وہ کہتے ہیں جنہوں نے مجھے کٹ کٹ کے اور میرے ساتھ جو حاجمیری حالت کی ہوئی ہے آپ ان کے ساتھ یا آپ نے ہاتھ میں لالی تو میں اس چیز میں آپ کے ساتھ جو حاجمیری حالت کی ساتھ لیڈہ ہو گئی تھی ان سے تو اس کا مطلب ہے جب اگر فرز گرنے پی ٹی آئی پاور میں ہوتی تو جعوید حشمی صاحب جو ہے وہ اگری کرتے ساری پولیسی سے نہیں وہ تو انہوں نے اپنا اپنا مائنڈ میک اپ کیا وہ اپنی پولیسی آگے دیکھے گئے تو یہ تو سب کو اختیار تو ایک طرف تو یہ سن کے ہی بات عجیب لگتی ہے بٹ دوسری طرف ہمیں یہ بھی پتا ہے کہ یہاں پہ کیا کچھ ہوتا رہا ہے مطلب کیا کچھ ہوتا رہا ہے کچھ چھوڑیں اب کیا ہو رہا ہے مطلب اگر یہ آج یہ ترمیم کی جا رہی ہے تو اگین بات تو ٹھیک ہے یہ لیکن اگر آج کی جا رہی ہے تو اس کے پیچھے مقصد کیا ہے یہی ہے نا مطلب اگین دیکھ کے تو ہی لگتا ہے کہ پی ٹی آئی کے بندے توڑنا ہے تو مطلب پھر وہی بات ہے کہ آپ اس ملک میں اتنا کچھ ہو چکا ہے اب آپ کو ہر چیز گرے نظر آتی ہے اب یہاں پہ بلیک اور وائٹ مطلب دیکھیں اس کے اندر سر اسان چیز تو یہ تھی کہ آپ اس مسئلے کو حل کریں جس کی وجہ سے ٹرن کوٹنگ ہوتی ہے کیونکہ یہاں پہ تو افیکٹیوی جو فلور کروسنگ جسے کہتے ہیں یا ووٹنگ اگنسٹ پارٹی لائنز کہلے اس کو وہ ہوتی کس ویسے وہ ہوتی ایک منپلیٹیو ٹیکٹک کے ذریعے کہ بھئی ہمیں ووٹس چاہیے اور آپ جو ہے نا آپ ایک کام کر دیں ہمارے لیے ہاں کو اپنے ضمیر کی وجہ سے کوئی کسی نے کیا آج تک اس کا مجھے نہیں پتہ بھر ضرور کی کیونکہ اس تب بھی کی ہوگا بہت زیادہ تر اس کی اوپر جائے کہ نہیں یار اس بندے نے اپنا ضمیر ووٹ کی ہے اور وہ پارٹی لائنز کے خلاف ہو یا ساتھ ہو وہ ایک الگ بات ہے تو یہ مسئلہ حال ہو یہ 63 اے کی ضرورتی نہ پڑھتی بڑھ انہوں نے ڈال دیا تو ان کو بھی پتا تھا کہ یہ اہتے ہونا ہے ہمیشہ کام یہ جو ہے نا مجھے نا اس سلوہ الدین کی ایک اور بڑی بات اچھی لگی ہم کل پرسوں بھی اس کا ذکر کر رہے تھے اور مطلب اگین یہ تو ہمیں نظر آ رہا ہے کہ جب آیا تھا غلط قانون تھا لیکن وہ چارٹر آف ایکانومی کے بعد ہوا تھا بہت ایک لمبی کچھ عرصے پہلے مارشلوگ گزارا ہوا تھا اچھا لیکن اب جو ہے وہ حالات بدل رہے ہیں لیکن پھر بھی بات ہے ٹائمنگ ایسی ہے کہ یہ صرف قانون کو ٹھیک کرنے کے لیے نہیں کیا یہ پی ٹی آئی کو تھوڑا رگلنے کے لیے بندے لینے کے لیے ہاں وہ سارا کچھ کی ہے سو یہ سب کچھ ہمارے سامنے ہیں نظر آ رہا ہے پر وہ جو ہے نا کانسٹیٹوشن کے بارے میں آئین کے بارے میں جو وہ ہے نا کہ سپریم ہے نہیں ہے اس کی کیا حیثیت ہے اس کو کیسے لینا چاہیے اس پر اس کا جو ہے نا لائن بڑی چیز تھی کہ it's a working document ہر وقت اس پر کام ہو رہا ہے کام ہو رہا ہے اس کو بہتر سے بہتر بنانے گا بلکل سر اور ہمیں تک تو آئین ملا بھی بڑا لیٹ سر ہم شروع شروع میں تھائی نہیں ہمارے پاس پھر ہم نے اس کو بنایا ہے اور آج تک آج تک ہم اس کے اندر کچھ نہ کچھ چینج ہے جیسے اتنی amendments سر کسی آئین میں آئی ہیں آج تک جتنی سر ہم کر چکے ہیں سر بس ہمیں کافی amendments کی ہیں آدھی amendments تھی یہ ہوتی ہیں کہ انچ کار لو پھر ہوتا ہے کہ نہیں ہوں ختم پھر رہو گا گنچ کار دیو ہم تو سرکل میں کھوم رہے ہیں ہم کونسا سیدھا جا رہے ہیں سر بارے سر یہ ساری چیزیں آپ سے میں کوئی سر یہ بھی نہیں کہتا کہ سر لیکن سیاست تو پھر ایسے ہی ہوتی ہے سیاست میں نہیں میرا نہیں خیال سیاست میں ایسے ہوتا ہے باقی ملکوں میں بھی سیاست ہوتی ہے لیکن ساتھ ات کام بھی چل رہا ہوتا ہے پھریا چل رہا ہوتا ہے یا یہاں اصل میں یہ ہے کہ پھریا جہاں میں اور سیاست جو ہے وہ نہیں ہو رہی مطلب یہ مقابلے بازی چل رہی صرف وہ بڑا مزہ ہے نا کل بیسیکلی نواز شریف صاحب نے وہ ہاؤزنہ گھر سکیم کے لیے لوگوں کو گرزے دیئے تو اس کی تقریب میں انہوں نے تقریر کی عمران خان صاحب کے خلاف تو وہ تقریب میں باقی ساری باتیں تو جو بھی انہوں نے کی وہ جو بھی ظاہر ہے پارٹی لیڈر تقریر کرے گا دوسرے بھی تنقید کرے گا اچھا اس میں انہوں نے ایک بات یہ بھی کی کہ جی یہ تو آئی ایم ایف کو تو لانے والی ہیں پی ٹی آئی والے ہم تو جان چھڑوا کر گئے تھے آئی ایم ایف سے اچھا اب بات یہ ہے کہ اگر تو یہ سیاسی نعرہ ہونا تو کوئی مسئلہ نہیں اگر میاں صاحب نے جھوٹ بولا ہونا تو کوئی مسئلہ نہیں تمام سیاستدان بولتے ہیں تمام پارٹیاں سیاسی نارے مارتے ہیں وہ کوئی ایسا مجھے دار ہے نا وہ یہ ہے کہ میاں صاحب ہو سکتے ایکچولی بلیف کرتے ہوں اس بات کہ ہم ٹھیک کر گئے تھے کہ ہم ٹھیک کر گئے تھے دوزار اٹھار میں ایم ایف کے بات جانے کی ضرورت ہی نہیں تھی کیونکہ ایک بندہ اگر یہ سوچنا شروع کرتے آپ اس کا کیا بگاڑ سکتے ہو پھر بھی بات ہے یہ مطلب نواز شریف اور اسحاق دار ایکچولی تھوڑ کہ ایڈ اپ لین اب اس کا کیا کر سکتے ہیں اس کا کچھ نہیں کر سکتے ہیں لیکن صاحب آپ اس کے لئے ایک ایڈ کر لیں اس چیز میں اسحاق دار صاحب اور نواز شریف اسد عمر اسد عمر کی دیفنس میں اسد عمر شیرد اس پلان اس نے کہا میں سٹرنگز کے گانے سنکے کروں گا اب آپ کو نئی پسند یہ ایک لائدہ ایشو ہے لیکن نواز شریف اور اسحاق دار نے ہمیں کبھی پلان بھی نہیں دیا بس آپ کیا رات کو نواز شریف صاحب جب انہوں نے کوئی رہنمائی لینی ہے اور اپنا پلان تو وہ کشور لگا لیتے ہیں وہ لتا لگا لیتے ہیں وہاں سے کچھ دیپ تھوٹ کے اندر کر کے وہ کچھ کر لیتے ہیں اور کونے میں ساکتا صاحب بیٹھے ہیں تو یہ لیکن وہ شیئر کرتے ہیں نہیں کیا اسے کچھ ہو نہیں پائے سر اس میں سٹرنس ہی ہو غلطی نہیں ہے سٹرنس کو ایمی بیچ میں رکھڑا جاتا ہے ہم بہت بڑے فینز ہیں بلال مسود کے فیصل کے پارٹے کے وہ زبردست لوگ ہیں اور ہم سٹرنس کے فینز ہیں لیکن ان کو اس طرح یوز کرنا یہ بھی غلط ہے سر آگے چلتے ہیں پلیز سر پی آئی اے کے بارے میں سر پھر زباد کرنی پڑے گی سر پی آئی اے نے تیرہ اکتوبر تک اپنی ٹرکی کی جو فلائٹ ہے آپ کی جو ڈریکٹ فلائٹ ہے پی آئی اے لہور اسٹمبول جو ہے اور آئی تینک اور شہروں سے بھی جاتی ہے اس کو بند کرنے کا فیصلہ کر دی ہے کیونکہ وہ بسیلی کیا یہ رہے ہیں کہ اس کی اوپر والیوم کو آنی رہا خاصا اس کی سر دو وجوہات ہیں ایک تو یہ سر کے جہاز اس نویت کے ہیں ہی نہیں ہیں کہ آپ کوئی چار پانچ چھ گھنٹے ساتھ گھنٹے کی فلائٹ جو ہے وہ اس ائرلائن پتہ کر سکیں اور آلٹرنٹیوز بہت ہیں آپ نے مطلب اگر ایک سٹاپ آور لینا ہے لیکن جائے میرے پاس میڈیا انٹرٹینمنٹ ہے میرے پاس کھانا اچھا ہے میرے پاس سرویس اچھی ہے میرا جہاز اور میری جو ائرلائن جس میں بیٹھا ہوں سے کریڈیبیلٹی جو ہے وہ بہت زیادہ ہے ایک یہ وجوہات ہے دوسرا سر کے یہ باقی تمام ائرلائنز ہیں ان کے ٹکٹ کے ریٹس بڑھ سستے ہوگئے فلائٹ دبئی نے لاہور سے جب آپریشن شروع کی ہیں تو وہ ایک آفر کرتی ہے آپ کو استمبول تک فلائٹ ابھی میرے کسی جاننے والے نے وہ فلائٹ لیے اور وہ بہت مناسب قیمت میں مطلب وہ بہت ہی مناسب قیمت میں it is cheaper than any other ائرلائن جو آپ کو اس وقت ٹرکی لے کے جا رہی استمبول لے کے جا رہی ہے اور اس کے اندر اور اس کی بڑی ویریبل ریٹس ہیں کیونکہ ایک 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 نومیکل ائرلائن ہے اور اس کے اندر صرف یہ ہے کہ آپ نے کھانا بھی لینا تو آپ نے پہلے پیسے دینے ہیں یا جہاز کی موقع پہ پیسے دینے ہیں ہیڈ فونس کی بھی پیسے ہیں آپ نے اپنی سیٹ ایلوکیٹ کرانی ہے سب آپ کے آن لائن پی این آر سے آپ سب کچھ کر سکتے آپ ایک بلکل بیسک ایکانومی ائرلائن کو آپ اپنے لیے بہتر بنا سکتے ہیں ایڈیشنل پیسے کارسی یوں کہ بیس پرائس ہی اتنی لو ہے تو آپ یہ کہہ سکتے ہیں تو پی آئی ایک اوپر سے پھر کیوں کوئی سفر کرے گا ترکی جانے کے لیے یا کہیں بھی جانے کے لیے صرف بات یہ ہے کہ پھر بھی بات ہے فلائے دبائی اس کی وجہ یہ ہے کہ میرا خیال ہے فلائے دبائی میں بھی ملٹی میڈیا سکرین نہیں ہوتی اچھا اس کے علاوہ جس طرح سے وہ ہر چیز کے پیسے لے رہے ہیں یہ بھی اپنی ٹکٹ سستی کر کے ہر چیز کے پیسے آن ٹاپ کرتے چلے جائیں بجٹ ائرلائن بن جائیں اچھا تیسری چیز یہ بھی ہے کہ اگر آپ بجٹ ائرلائن نہیں بھی بننا اور آپ چاہتے ہو کہ نہیں جس طرح سے ایمیریٹس ہے مطلب آپ اگر اپنے جہازوں میں ملٹی میڈیا سکرین انسٹال نہیں کر سکتے تو آپ یہ چائنیز ٹیبز خرید لو اور سب کو ایک ایک پکڑا دو مطلب پھر ہوئی بات ہے کتنی آجیں گے جتنا ہم آلڈی تنخائیں دے رہے ہیں اور جو کچھ کر رہے ہیں ہم نے کیا تھا اچھا سب وہ ٹیب صرف بزنس کلاس کے لیے تھے اور وہ بھی پورے نہیں تھے لیے پورے تھے ملے آج تک نہیں سب پتہ ہے اب چیزیں اور بھی بڑی ہیں وہ یہ ہے کہ اب کتنے لوگ ہیں جو ٹرکی جو ہے وہ کام کے سلسلے میں جاتے ہیں زیادہ تر لوگ ٹورزم کے لیے جاتے ہیں تو پھر جو بندہ زین بنا چکا ہوتا ہے ویکیشن کا وہ چاہتا ہے کہ ویکیشن شروع ہو جائے جاز میں تو یہ جب تک جاز کو پارٹی نہیں نہ بنائیں گے تب تک تب تک مزے گا پارٹی بنائنے کا دیکھ تریکہ سر وہ یہاں پہ آج تک ایک زمانے میں ہوتا تھا اور یہ بھی سر بڑے پائلٹ سر میری ہوتی ریٹائر پائلٹ سے خاص طور پر مطلب ملتے رہتے ہیں وہ کہتے ہیں بیٹا آپ کو پتا ہے ایک بات میں کہا جی سر تو میں سن چکا ہوں یہ کہانی ایمریٹس کس نے بنایا تھا ہم نے بنایا تھا تو میں نے کہا بنا کے اے نہیں کرنا سی نہیں کہ تُس ہی بند ہو جاؤ بنا کے ہم نے ان سے اوپر رہنا تھا میرے بہت کرنے سکے تو یہ بات کو ماننے کو تیار نہیں ہے اب یہ بات فیکٹ ہے کہ ایمریٹس جب بن رہی تھی تو ہمارا بہت زیادہ بندہ وہاں گیا تھا ان کو ٹریننگ کرنے کے لیے پائلٹس ہو جائیں حملہ ہو جائیں کرنے کے بات فیکٹ ہے لیکن اس کے بعد انہوں نے پیچھے مڑھ کے دیکھا انہوں نے کہا ٹرین کرتا ہے نا سانو چلو اب چلو جی آگے تو ایمریٹس is now biggest airline in the world اور سر آپ پھر آپ دیکھیں نا کہ ایمریٹس سے سیکھیں نا کہ آپ ان سے گلاس مانگو وہ بطل پکڑا جاتے ہیں مطلب اور سر دیکھیں نا وہ بھی تو مطلب ایمریٹس سے اس لیے ہم comparison کرتے ہیں ایمریٹس ہو جائے قطر ہو جائے اتحاد ہو جائے یہ سارے مطلب اسلامی ممالکوں کی ہی native airlines ہیں نا اور یہ بھی مطلب کونسی ان کی کوئی private airlines ہیں ان کے ملکی airline ان کا public sector carrier ہے تو اگر وہ کہہ رہے ہیں کہ ٹھیک ہے بھئی کیونکہ ہم نے ایرلائن کا تو مطلب ہوتا ہے کہ ہم نے دنیا سے مسافر جو ہے بٹھانے ہیں مطلب اگر لہور ائرپورٹ یا کرچی ائرپورٹ ایک ہب بن جائے ساؤت ایشٹ کے لیے اور یہاں پہ وہ آئے ہیں جی امریکہ سے جی ہم کے وائیہ پاکستان جا رہی ہیں تو آپ کو یہ بیٹھ کے کیا کہیں کہ آپ نہیں کچھ ہونا مطلب آپ کی ائرسپیس تک ٹھیک ہے ہماری ائرسپیس سے ماں کو کچھ نہیں دستیاب کریں گے تو سر یہ تو نہیں ہو سکتا تو آپ نے اس طرح بھی اس کو بہتر کرنا ہے اب سر یہ پرائیوٹائز بھی ہونے جاری ہے فورن مشنس صاحب پرسوں کا بیان ہے کہ ہم اس کو اسی سال کے اندر پی آئی اے جو ہے وہ پرائیوٹائز ہو جائیں گے سر اگر یہ محولیات پورے کر دیں نا اور بس سیفٹی سیکیورٹی صحیح ہو اور نئے جہاز لیں سر بچوں والے جو ہے نا لوگ وہ پسند کرتے ہیں ڈائریکٹ فلائٹ وہ کہتے ہیں کہ یار بیچ میں اتر کے گیٹ ڈونڈو دوڑے لگاؤ اور سٹولڈر نہیں ہوگا آپ کے پاس سٹولڈر آپ چیک کراتے ہیں دیسٹینیشن تک بیچ میں اتریں گودیوں میں پکڑنے میں بچے بھاری ہو جاتے ہیں انگلی سر تو یہ جو ہے نا ڈائریکٹ فلائٹ بزرگوں کو سوٹ کرتی ہے ڈائریکٹ فلائٹ بہت لوگوں کو سوٹ کرتی ہے سر ہمارے روٹس ہمارے پاس ٹرونٹو کا روٹ ہوتا تھا ہمارے پاس لنڈن ہے ہمارے پاس نیو یورک ہے سر ٹرونٹو ہے آپ کے پاس اللے بھی شاید ہوتا تھا ایک زمانے میں اس کے بعد آپ یورپ چلینے ہیں تو ہمارے پاس بہت روٹس ہیں کوپن ہیگن ہے آپ کے پاس آگے پاس جرمنی ہے مطلب یہ روٹس یہ بہت ویلیو بہن ہے لیکن وہ روٹس بند پڑیں ہیں ان کو بہال کرنے کے لیے آپ کو اپنی ڈگرییاں ٹھیک کرنی پڑیں گی اپنے پلینز ٹھیک کرنے پڑیں گے اپنے آپ کو مقابلے پہ لانا پڑے گا باقی ائرلائنز کے ساتھ تو یہ اگر آپ آپ نہیں کرنا چاہتے ہیں تو پھر اس کو پر ایسے چلنے دیں جو آپ کے پاس ساڑھے چار جہاز پڑے آپ کے پاس چار ساڑھے چار جہاز دیں سر ہمارے پاس وہ ان پہ بیٹھ کے اسی طرح کراچی گھومتے رہے اور that is it میں نے تو اب اکثر کراچی والا بھی باہر کا جہاز دیکھا ویٹ ٹیز والے جو ہوتے ہیں سر بلکل وہ بیسیکلی کوئی لہور میرے خواہ پر فلائٹ اتارنے آتا ہے تو اس کو کہتے ہیں کہ کراچی دائی پر رجلت شاڈائیں ہوتے ہیں سر بارہ سر یہ سر آج کی ہماری خبریں نہیں اور اگلے اپسوڈ میں انشاءاللہ پرنسے ملاگات ہوئے کہ آج کی جائے دیتی ہے خدا حافظ